اسلام علیکم میں ہوں زیشان اور میں ہوں قاسم بٹ اور اس وقت ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیگر کا جو بورڈ لگا ہوا ہے تو اس کا ملکہ ہے ہم شیگر کی انٹری پوائنٹ پر ہیں کیا پروگرام ہے یہ ذرا آپ بتائیں گے بٹ ساب انشاءاللہ ہم ٹریول کریں گے جی شیگر ٹو آسکولی اور مختلف دیہاتوں سے گزرتے ہوئے ان کو کھلیم بند کرتے ہوئے انشاءاللہ آسکولی دا لاسٹ ویلیج آف ہیومن جو ہے وہ انشاءاللہ جائیں گے اس آگے پھر کےتو کا سفر شروع ہوتا ہے اس ٹریولنگ کے دو بنیادی مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ ٹریول آن اپریکارڈ روٹ مستقبل میں جو آپ کا سی پیک روٹ کا متبادل بننے جا رہا ہے اس میں کون کون سے دیہاتوں سے گزر کر یہ شارعہ جو ہے وہ پاکستان سے متصل ہوگی یہ دکھائیں گے اور دوسرا اس سارے علاقے میں کیا کچھ ہے ایک سیاہ کو دکھانے کے لیے ہمارا پاس ہیریٹیج میں آچھا ہماری ثقافت کیا ہے کلچر کیا ہے اور دیہاتوں میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں ونٹر کیسا ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے راستہ کترہ دشوار گزار ہے آچھا کھانے کیا ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام جن اندر یہ شامل ہوں گے باب شگر سے جو ہے دی لینڈ آف جنڈز دی لینڈ آف کیٹو دی لینڈ آف ہائی ماؤنٹینز یہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے جیسے کی بھٹ صاحب نے آپ کو بتایا ایک طویل سفر ہے شگر سنٹر سے ایک سو پیسٹھ کلومیٹر آگے کیٹو کی طرف ہم جائیں گے باب شگر سے ہم داخل ہو رہے اس کے پاس انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا اگلے ساتھ دن تک شگر پون سکردو سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں سے شگر کا فاصلہ بائیس کلومیٹر یعنی ٹوٹل یہ بتیس کلومیٹر کا سفر بنتا ہے سکردو سے شگر اس وقت ہم کول ڈیزرٹ سے گزر رہے ہیں سرفننگا کول ڈیزرٹ جو مشہور ہے جیپ ریلی کے حوالے سے اور دنیا کا بلند ترین سرد سہرہ ہے اور اب ہم شگر کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ شگر کا علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لمسہ سے ہمارے بائیں طرف جو علاقہ ہے یہ جروت سو بلائنڈ لیک جسے کہاں جاتا ہے یہ ایک سیرگاہ ہے دور ہمیں یہ جیل نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے پہاڑی کے بالکل نیچے جو گاؤں ہیں یہ لمسہ گاؤں ہیں اور شگر ویلی کا آغاز اس روٹ پر یہاں سے ہوتا ہے ساتھا سمندر سے اس علاقے کی بلندی ساتھ ہزار تین سو فٹ سے زیادہ ہے اور یہاں سے شگر سنٹر تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اب ہم شگر سنٹر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے بائیں طرف یہ شگر کا تاریخی پولو گراؤنڈ آپ لیکھ سکتے ہیں شگر فورٹ سمیت کچھ تاریخی جہوں کے لئے یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے اور ساتھ ہی شگر کا یہ بازار ہے چھوٹا سا بازار ہے لیکن پر رونک ہے یہاں ہم کچھ دے رکیں گے ڈپٹی کمیشنر زلہ شگر فلی اللہ فلاہی کے آفیس میں ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں شگر ڈسٹرک کے حوالے سے پھر آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں قاسم بٹ صاحب اور زیشان صاحب جو سکیدو ٹی وی کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ ڈسٹرک شگر میں شگر کے حوالے سے ڈاکومنٹری اور دیگر جو اپنا ٹریول آگ بنانے آئے ہیں تو اس سے نہ صرف شگر کو بلکہ پورے گلگر بلدستان کو جو ہے وہ آپ اپنے سکرین کے تھو اس کی جو پروٹینشل ہے اس کی جو ایک تاریخ ہے اس کو ہر جگہ اپنے آڈینس تک پہنچاتے ہیں شگر زلے شگر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا سٹارٹنگ جو سرفرنگا کول ڈیزرٹ سے اور اس کا اینڈنگ میں اگر ایک طرف سے کہہ لوں تو کیٹو ہے اور زلے شگر کی تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے اور ڈاکومنٹی جو ہے وہ تقریباً ساتھ سو سے ایک ہزار سال تک لیکن اس میں بہت سے کتابیں یا بہت سے معارض ڈیفرنٹ قسم کے وہ ویو رکھتے ہیں اگر ہم سیہاتی اعتبار سے دیکھ لیں تو کول ڈیزرٹ جو ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ وہاں سے لے کے پلائنڈ لیک اسی طرح شکر فورٹ پھر اسی طرح مڑک مسجد یہاں پہ جو خانکہ مولا ہے اور اسی طرح ایک اور ایسا خانکہ ہے جس کے سنٹر میں پورا بڑا چنار کا درخت ہے اور اسی طرح آپ آگے جاتے جائیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ چھترن میں جو ہاٹ سپرنگز ہیں اسی طرح بیسل میں ہیں پھر جب ہم اسکولی کی طرف چلے جاتے ہیں اس نالے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو پوٹنچل کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ جم این سٹونز کا ہے تو سیاحت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ ذلی شگر جو ہے وہ پورا ایک انٹرنیشنل ٹوریسٹ کو اٹریک کرتا ہے کلائمبرز آتے ہیں ایکسپیڈیشنز آتی ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کا جو ہے وہ ایک سیاحت کے اعتبار سے یہ ریونیو جنوریٹنگ ایک زلہ ہے کیٹو ہو گیا یہاں پہ براڈ پیک اسی طرح یہاں پہ اسپینٹک کی بات کریں اسی طرح گندگر اور لاو اور جتنے بھی یہاں پہ ٹریکس آتے ہیں تھلے ٹریک یہاں سے ہم شگر نالے سوکے جائیں تو جہاں تک ہمارے پاس جو ہیریٹیج کلچر ہے اسی طرح باقی ماؤنٹینز کے گلیشرز کے لیکس کا اور اسی طرح کول ڈیزرٹ کا ہر طرح کا جو ہے وہ سیاحت اعتبار سے یہاں پہ ہے دوسرا جہاں پہ اگر میں کلچر کے اعتبار سے بات کروں بہت ہی بڑا رچ کلچر ہے کوزین کے اعتبار سے ڈریسنگ کے اعتبار سے اور شگر جو ہے ڈسٹرک شگر کہ یہاں کے جو باسی ہیں انتہائی محنتی جفاکش اور جو ان کا جو سورس آف انکم زیادہ تر اگریکلچر لائف سٹرک سے ہے اور ان کا جو ہے وہ اس کے جم سٹونز ہو گیا یہاں پہ جو ہے دیگر جو مائیکہ وغیرہ اس سے منسلک بہت سے لوگ ہیں تو شگر جو ہے وہ سیہاتی اعتبار سے اور جو ثقافتی اعتبار سے بہت ہی پوٹنچل لگتا ہے اور اپنا پورے گلگت بلدستان میں بلکہ پورے ملک میں دنیا میں جو ہے اور اس سے منسلک چار جو ایٹ تھاؤزنڈر اب اف ایٹ تھاؤزنڈ پیکس یہاں پہ ہیں ان کے وجہ سے بہت ہی مشہور ہیں یہ کبیز دیکھیں جاں یہ کبیز دیکھیں نا یہ قرآن زمانے کی اتران ہے جس نے بال بھی دیکھنا مختلف قرآن زمانے میں بلتی لوگ یہی پہنت دی ہے اب اس کو زرہ بہتر کر کے بنائے گئے جدید انداز میں یہ میرے خاند میں کسی مشہور وہ شہزادی نے یا رانی نے کا پہنا ہوگا اس کو اتران ہوگا یہ مردانہ ہے کسی شہزادے کا ہوگا ہاں ہاں جی بڑٹ ساب یہاں ہے سٹے ہاں دو کا ہاں انشاءاللہ رہیں گے شگر فورٹ میں ازگر خاند صاحب ہے جی یہاں کے منیجر انہوں نے کہا یار آپ لوگ ہمارے مہمان ہوں گے تو باہر ہو رہی برباری اس لئے بڑٹ صاحب وہ بسترے میں بجھ گئے ہیں بڑٹ صاحب پچیس ہزار قرآہ ہے میں تکریباً پونے گھنٹے سے پاؤں گرم نہیں ہو رہے ابھی تک یہاں پہ ہیٹر کا بندبس کیا جاتے میں نے وہ پتھان کی طرح مجھے آدھا رہے گی یہاں کے ہسپنے تک کیا ہم ہوگا تو گلزار بھائی بھی ہے یہاں پر ہے تو کل انشاءاللہ ہم بہت چیزیں دکھانے ہو لے لوگوں کو آج تو ہم نے بس پتائیا آج کھریت سے بزر گئے زندہ بچ گئے تو کل انشاءاللہ چلیں جے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور شیگر سنٹر میں بہت سارے تاریخی اور سیائے حتی مقامات ہم آپ کو دیکھانے یہ کوشش کریں گے